دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے امان کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں یہ دیکھیں جی یہ میرے امرود کا پودا ماشاءاللہ سے اس پر موٹے موٹے امرود لگے ہوئے ہیں آج کل رمضان مبارک ہے تو میں گھر میں جو فروٹ چٹ بناتی ہوتی ہوں اس کے لئے امرود جو ہے نا اپنے گھر سے ہی لیتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں اب جی میں نے لیا ٹھنڈا شریف اور امرود کو جو ہے نا توڑ رہی ہوں اوپر سے تار رہی ہوں پودے سے کیمرہ میرا صحیح سے فوکس نہیں کر پا رہا اس لئے ٹھنڈا جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا آج جہاں ہم لوگ بات کریں گے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے بارے میں اقرار الحسن صاحب نے جی چھپا مارا پیر صاحب کے استانے پہ وہاں پہ جی ان باہر مائک لے کے کھڑے ہو گیا ہے کہ یہ جیلی پیر ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا کچھ اپنی طرف سے منگھڑت کرتے ہیں تو جی ان کے پاس ساتھ کیمرہ مین بھی بہت سارے تھے اور ساتھ میں پلیس کی نفری بھی تھی ان کا اعلان سنتے ہی ان کے استانے سے ان کے جو مریدین تھے کافی تعداد میں باہر نکل آئے اور ڈنڈے سوٹے لے کے باہر آئے ان کو کہا کہ اپنا یہ مائک بند کرو نہیں تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے مریدین کی تعداد کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے اقرار الحسن صاحب جو ہے واپس آگئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں آپ جو ہے عدالت کے دھروہ ہوں گا مطلب کہ آپ لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گا آپ لوگوں کو بے نکاب کروں گا دیکھئے جی اب جو ہے ان کے درمیان جنگ جو ہے بہت زیادہ چھڑ چکی ہے کون کیا کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے خیر جی ہم لوگ آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے میں نے جی امرود کے پودے میں گھوڑی کی یہ دیکھیں زمین کھوڑی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ فنگلز نے بہت زیادہ ٹیپ کرتی ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اپنے پودے کے لیے کیا چیز استعمال کرتی ہوتی ہوں جو کہ اس کا پھل بہت زیادہ موٹا موٹا آتا ہے اور زیادہ تعداد میں لگتا ہے یہ تقریباً ایک پاؤ کا ایک امرود ہوتا ہے اس سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے فنگلز کے لیے میں نے چیز یہ لی راک لکڑیوں کی جو کہ تقریباً ہر گھر میں اویلی بل ہوتی ہے جس کے نہیں بھی ہوتی تو وہ اپنے نیبرز میں پتا کر لیں اب ہر کوئی سلنڈر یا گیس یوز نہیں کرتا کسی کے گھر میں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں میرے گھر میں تو یہ لگڑیاں یوز ہوتی ہیں تو میں نے اس میں یہ لگڑیوں کی راک ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کیا تاکہ یہ ہر جگہ پہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے کہیں کوئی چونٹیاں وغیرہ ہیں بھی صحیح تو وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد جی یہ میں نے لیے فروٹ کے چھلکے جو کہ ہم لوگ فروٹ چارٹ کے لیے بناتے ہیں تو اس کے چھلکے ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں نے ضائع نہیں کیا اور یہ ان پودوں میں جو ہے دفن کر دیا تاکہ یہ گل سڑکے نہ خاد کا کام کرے اب ہر گھر میں تو خاد ایویلیبل نہیں ہوتی نہ اور ہر بندہ خرید بھی نہیں سکتا تو کوشش کریں اپنے کچن میں سے ہی اس کا یہ سارا پروسیسر آپ پورا کریں ہر بندہ خاد یوز بھی نہیں کر سکتا لے بھی نہیں سکتا آج کا دور یہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا تو یہ پودوں کے لیے یہ چونچلے کہاں سے پورے کریں اس کے بعد جی میں نے لیا یہ انڈا انڈے کے چھلکے لیے اور اس کو تنے کے ارت گرد پھیلا لیا اچھے سے پھیلا دیا انڈا جتنا انسانوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی پودوں کے لیے ضروری ہے دوسرے نمبر پہ میں نے لیے چائے کی پتی چائے کی پتی جو ہے میری بہت زیادہ آزمودہ ہے یہ جسے انسان کے سر میں درد ہوتا ہے چائے پیتا ہے رام آجاتا ہے ویسے ہی پودوں کے لیے ہر بیماری کی شفاہ ہے جس پود کو بھی پھل نہ لگتا ہو آپ اس میں یہ پود چائے کی پتی ہی یوز کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دو تین ماہ کے مسلسل استعمال سے اس کے اوپر اتنا پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے اتنے پتے بھی نہیں ہوتے جتنے اس پر پھل لگتا ہے یہ اب پتی جو ہے میں نے چاروں اطراف میں پھلا دیا اس کے اچھے سے مکس اپ ہو رہی ہے اور اس کے سبزیوں کے پھلوں کے چھلکے بھی میں نے بیچ میں ایڈ کر دیئے اس طرح سے اور اب اس کو مکس اپ کر لیا تاکہ جو اس کی طاقت ہے یہ ہر جگہ بھی جائے اور اس کے تنے کے ارد کی ارد جو ہے مٹی لگا دی تاکہ تنہ جو ہے مضبوط رہے اس کو ہوا نہ لگے اور جہاں پہ فنگس بگرہ تھی وہاں پہ میں نے یہ راک ڈال دی لکڑیوں کی اور اس کو بھی اچھے سے مکس اپ کر لیا یہ دیکھیں یہ پھل ایک جو ہے اتر رہا ہے دوسرا جو ہے ساتھ ساتھ لگا جا رہا ہے ایک پھل جو ہے سرتیوں میں لگتا ہے گرمیوں میں لگتا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا لگتا ہے اتنے اس کے پتے بھی نہیں ہوتے اب تک کے لئے میرے پاس اتنا ہی تھا انمزید کوئی نیاوی لوگ لے کے پھیر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ